بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملک بھر کے تمام سرکاری ملازمین پینشنرز اور فیملی پینشنرز کی خدمت میں نواز مولکہ السلام پہنچے ناظرین گرامی آج کے اس ویڈیو میں ہم گروپ انشورنس کے بارے میں بات کریں گے کہ ایک سرکاری ملازم کی دوران سروس اس کی گروپ انشورنس کے مد میں کتنی کتنی کٹ ہوتی ہوتی ہے ایک وفاقی ملازم اور تمام سبائی ملازمین سندھ پنجاب خیبر پختونخواہ اور پنجاب کے جو ملازمین ہیں بلوچستان کے تو ان کی تنخواہوں میں سے گروپ انشورنس کی مد میں کتنی کٹ ہوتی ہوتی ہے اور اس کٹ ہوتی کے بدلے میں ان کو کیا مفاد حاصل ہوتا ہے تو یہ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے اور دوسرے نمبر پر جو گروپ انشورنس کی ادائیگی کی جاری ہے کے پی کے میں ملازمین کو ایڈ ڈا ٹائم آف ریٹائرمنٹ اور بلوچستان میں بھی ایڈ ڈا ٹائم آف ریٹائرمنٹ تو اس کا کیا نوٹیفکیشن ہے اور کیا قانون ہے وہ کس قانون کے تحت کی جاری ہیں اور دوسرے نمبر پر پنجاب سندھ اور وفاق کے ملازمین کا بھی یہ مطالبہ ہے دیرینہ کافی عرصے سے یہ چلا آ رہا ہے کہ ان کو بھی ایڈ ڈا ٹائم آف ریٹائرمنٹ جو ہے وہ گروپ انشورنس کی رقم ادا کی جائے کیونکہ یہ ان کی اپنی رقم ہوتی ہے جو انہوں نے پوری سروس کے دوران اس کی کٹوٹی کرائی ہوتی ہے تو ریٹائرمنٹ کے موقع پر اس کو واپس نہ کرنا گروپنٹ کی جانب سے اور خود رکھ لینا اس کو تو یہ سخت نائنصافی اور زیادتی کے مترادف ہے تو میں آپ کے سامنے ایک چارٹ رکھتا ہوں اس کو آپ کمپیریزن بھی کر سکیں گے صوبوں اور وفاق کے درمیان کے کتنی کتنی کٹوٹی ہوتی ہے اور کیا کیا مفاد حاصل ہوتا ہے تو یہ سب آپ کے سامنے ہے جی ریٹ آف ڈیڈکشن اینڈ بینیفٹ آف گروپ انشورنس اس میں وفاق کا جو ہے یہ پے وائز ہوتا ہے منتھلی پے جتنا ایک انہوں نے سلیب بنا دی ہیں تو اس کے مطابق ان کی جو ہے وہ منتھلی پریمیم ادا ہوتا ہے یہاں ڈیڈکشن ہوتی ہے سبسکریپشن ہوتی ہے اور اس کے بدلے میں ان کو جو ہے وہ ایک کوریج حاصل ہوتی ہے انشورنس کی لائف انشورنس کی کہ اگر ان کی دوران سروز وفات ہو جاتی ہے تو پھر ان کو اتنی جو ہے وہ رکم ان کے لواہے کی ان کو ان کی فیملی کو ادا کی جائے گی فرض کیا کوئی ملازم ہے جس کی منتھلی پے جو ہے وہ پانچ ہزار تک ہے تو اس کا سبسکریپشن ہے تین سو اکاسی روپے اور ساڑھے تین لاکھ روپے تک کی اس کو کوریج حاصل ہے اسی طرح پانچ ہزار ایک سے لے کر دس ہزار تک چار سو چھتیس چار لکھ کی کوریج اور یہ سارے آگے جو ہے نا وہ سلیبز دیے گئے ہیں اور میکسیمم جو کوریج ہے بڑے ملازمین جا آفیسرز کی وہ دس لاکھ روپے تک ہے یہ اس صورت میں ادا کی جائے گی کہ اگر کسی ملازم کی دوران سروز وفات ہو جاتی ہے تو ملازمین کا یہ مطالبہ ہے کہ ان کو ایڈ دا ٹائم آف ریٹائرمنٹ اگر کسی کی ڈیتھ نہیں ہوتی دوران سروز تو اس کو جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کے موقع پر یہ رقم واپس کر دی جائے لیکن حکومت جو ہے وہ ایسا نہیں کرتے ایسے کوئی قوانین نہیں ہے اس کے لئے ملازمین جو ہے وہ مختلف کورٹ میں گئے وہ اسلام آباد آئی کورٹ اور پنجاب کے ملازمین جو ہے وہ لہار آئی کورٹ میں اسی طرح پنجاب کے ملازمین جو ہے ان کا یہ ریٹ آف جو ہے ڈیڈکشن یا سبسکرپشن یہ سکیل وائز دیا گیا ہے ایک سے چار تک چوہتر روپے اور ڈیلڈ آخ روپے کی کوریج ہے پانچ سے دس ستاسی روپے کی ہر مہینے کٹ ہوتی ہے گروپ انشورنس کی مد میں اور ایک لاکھ پچھتر ہزار روپے کی کوریج ہے اور گیارہ سے پندرہ ایک سو انچاس روپے تین لاکھ روپے کوریج سولہ کا جو ملازم ہوگا ساڑھے چار لاکھ سترہ کا چھ لاکھ اور اسی طرح میکسیمم کوریج جو ہے وہ بارہ لاکھ پچاس ہزار ہے پنجاب میں یہ ہے کہ دوران سروس وفات ہو جائے کسی ملازم کی تو اس کی فیملی کو جو ہے یہ سکیل کے مطابق جو ہے وہ رقم کی ادائیگی کی جاتی ہے گروپ انشورنس کی مد میں یا ریٹائرمنٹ کے بعد پانچ سال کے اندر کسی کی وفات ہو جاتی ہے تو پھر جو ہے اس کو پھر بھی گروپ انشورنس کی رقم ادا کی جاتی ہے اسی طرح سندھ کا ہے سندھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں گریڈ ایک سے چار تک دو سو باتیس روپے سبسکریپشن اور تین لاکھ پچھتر ہزار کی کوریج اور پانچ سے دس سکیل کے ملازم کی دو سو اکتر روپے ڈیڈکشن منتھلی اور چار لاکھ سینتیس ہزار روپے اس کی کوریج اور اسی طرح گیارہ سے پندرہ جو ہے سات لاکھ پچاس ہزار سولہ جو ہے وہ گیارہ لاکھ پچیس ہزار اور میکسیمم جو ہے وہ اکتیس لاکھ اور پچیس ہزار کی کوریج ہے سندھ میں بھی یہی قانون ہے کہ دورانے سرویس اگر کسی کے وفات ہوتی ہے تو یہ رقم ادا کی جاتی ہے گروپ انشورنس کی اس کی فیملی کو یا سرویس ریٹائرمنٹ کے بعد پانچ سال کے اندر جو اگر وفات ہو جائے تو یہ رقم ادا کی جاتی ہے یعنی وفاق میں جو یہ ہے کہ دورانے سرویس صرف وفات ہو تو پھر ادا کی جاتی ہے رقم پنجاب اور سندھ میں یہ ہے کہ دورانے سرویس وفات ہو پھر بھی ادا کی جاتی ہے یا ریٹائر بندہ ہو جاتا ہے اور ریٹائرمنٹ کے بعد پانچ سال کے اندر اس کی وفات ہو جاتی ہے تو پھر اس کی جو ہے فیملی کو یہ رقم ادا کی جاتی ہے گروپ انشورنس کی اور جہاں تک کے پی کے کا تعلق ہے تو کے پی کے میں سکیل ایک سے چار تک جو ہے وہ تین سو روپے کی ڈیڈکشن اور دو لاکھ روپے کی کوریس سکیل پانچ سے دس تک ساڑھے چار سو روپے کی منتھلی جو ہے وہ ڈیڈکشن ملازمین کی تنخواہوں میں سے تین لاکھ کی کوریس گیارہ سے پندرہ چار لاکھ روپے کی کوریس سولہ جو ہے وہ ساڑھے چھ سو روپے کی جو ہے وہ ڈیڈکشن اور ساڑھے چار لاکھ روپے کی کوریس سترہ چھ لاکھ روپے اور اسی طرح میکسیمم جو ہے وہ ساڑھے بارہ لاکھ روپے تو یہ ہے وفات کے پی کے کا خیبر پختونخواہ کا اور اس میں انہوں نے قانون سازی کی ہوئی ہے خیبر پختونخواہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیول سرونٹس ریٹائرمنٹ بینیفٹ اینڈ کمپنسیشن ایکٹ دوہزار چودہ کا ایکٹ ہے اس کے پید جو ہے وہ ان کو دوران سروس جو ہے وہ گروپ انشورنس کی رقم ادا کی جاتی ہے یا ایڈ دا ٹائم آف ریٹائرمنٹ جو ہے وہ رقم دے دی جاتی ہے یہاں پر پانچ سالہ جو شرط نہیں ہے کیونکہ ریٹائرمنٹ پر جو ہے وہ یہ رقم واپس کر دی جاتی ہے یا اگر دوران سروس وفات ہو جائے تو پھر بھی جو ہے وہ گروپ انشورنس کی رقم ادا کر دی جاتی ہے تو یہ قانون ہے نیکسٹ ہے جی بلوچستان کا تو بلوچستان میں جو ہے وہ سکیل وائز جو ہے وہ ڈیڈکشن ہوتی ہے اور سکیل وائز ہی جو ہے وہ ان کو گروپ انشورنس کی رقم ادا کی جاتی ہے سکیل نمبر ایک ہے چار سو ساٹھ روپے کی ڈیڈکشن ہوتی ہے تین لاکھ دس ہزار روپے منتھلی کوریج ہے اور اسی طرح سکیل نمبر دو چار سو ستر روپے جو ہے اس کی ڈیڈکشن منتھلی اور تین لاکھ بیس ہزار اور یہ سکیل ٹین چار سے لے کر سکیل بائیس تک پچیس لاکھ روپے کی جو ہے وہ میکسیمم کوریج ہے بلوچستان کے سرکاری ملازمین کی ان کو جو ہے یہ اس لیٹر کے تحت جو ہے وہ یہ گروپ انشورنس کی رقم ادا کی جاتی ہے ایڈ دا ٹائم آف ریٹائرمنٹ یا دوران سرویس وفات کی صورت میں اکیس مارچ دوہزار انیس کا یہ لیٹر ہے جس میں کنٹریبوشن یا ڈیڈکشن منتھلی تھی اس کی رویجن کی گئی تھی اور سم اشور کی بھی ایڈ دا ٹائم آف ریٹائرمنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کیس پلیس تو ریوائز دا ریٹس آف منتھلی کنٹریبوشن اور لیگ ڈیڈکشن اور سم اشورد آن ریٹائرمنٹ تو یہ ہے جی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں سکیل نمبر ایک کو اشورد سم آن ریٹائرمنٹ ریٹائرمنٹ پر بھی تین لاکھ دس ہزار روپے ملیں گے یا اگر دوران سرویس اس کی وفات ہو جاتی ہے تو پھر بھی تین لاکھ دس ہزار ملیں گے چار سو ساٹھ روپے جو ہے وہ منتھلی جو ہے وہ سبسکرپشن یا ڈیڈکشن ہوگی یہ چارٹ کی صورت میں نے یہاں پر واضح کر دیا ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو ناظرین گرامی یہ تھی آج کی ویڈیو گروپ انچورنس کے حوالے سے کہ کتنی کتنی ملازمین کی تنخواہوں میں سے کٹوتی ہوتی ہے اور اس کے بدلے میں ان کو کیا مفاد حاصل ہوتا ہے اور ملازمین کا جو ہے سندھ پنجاب اور وفاق کے ملازمین کا یہ مطالبہ ہے کہ ان کو ایڈ دا ٹائم آف ریٹائرمنٹ جو ہے وہ گروپ انچورنس کی رقم ادا کی جائے اس کے لیے انہوں نے مختلف عدالتوں کے دروازے کھٹ کھٹائے ہوئے ہیں ان کی ریٹ پیٹیشنز جو ہیں وہ ابھی تک پینڈنگ ہے ان کو ان پر کوئی ابھی تک فیصلہ نہیں ہو رہا لہا اور ہائی کورٹ سے اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے تو دیکھتے ہیں کہ آئندہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اس حوالے سے بہرحال یہ ایک ویڈیو تھی آپ کے ساتھ معلوماتی جو وہ شیئر کی گئی امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی جسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں